بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح آپ سب لوگوں کو پتے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا کے رکھے اسی طرح سعودی عرب بھی اس کی زد میں آیا ہے اور سعودی عرب میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہے اس وقت ہر چیز لاک ڈاؤن ہے اسی طرح جو لوگ چھٹی پہ گئے تھے اس میں سے تو کچھ واپس آگئے انٹرنیشنل فریڈ بھی سارے بین ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو اپنے ملکوں میں بھی رہ چکے ہیں جو جن کو ٹکرس نہیں ملے مختلف وجوہات پہ ان میں سے کچھ لوگوں کے اقامے بھی ایکسپائر ہو رہے ہیں ان کی کسی کی چھٹی بھی بہت کم ہے ان کی چھٹی بھی ختم ہونے والی ہے تو ہر کسی کے ساتھ یہی ٹینشن ہے اور اسی اثناء میں بہت ساری ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی تھی جو بہت پرانے تھی اس کا اسی کرونا وائرس کے مسئلے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ گردش کر رہی تھی جس میں بتایا گیا تاکہ جو اپشر میں ایک سسٹم دیا ہے اور اپشر دیا ہے اسی سے آپ لوگ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو اسی طرح مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے لیکن اس سعودی عرب کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے اس ٹائم تک کوئی اعلان نہیں ہوا تھا کہ کیا ان کا جو افیشلی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں تھی وہ یہی صرف کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ انتظار کریں اس پر کمیٹی بیٹی ہے اور وہ لوگ جو اس بارے میں جو بھی ہوگا وہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو میں بھی اسی انتظار میں تک کچھ ایسا اگر افیشل سٹیٹمنٹ آ جائے تو میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا تو ابھی تقریبا ابھی سے تقریبا دس منٹ پہلے میں نے جوازات کی افیشل ایکاؤنٹ ٹویٹر کی چک کی تو اس میں ان لوگوں نے کچھ انفارمیشن دیا ہے جو نئے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا سسٹم ابھی ان لوگوں نے دیا ہے ایک سعودی شہری نے ٹویٹر پر جوازات سے پوچھا ہے جوازات کو منشن کیا ہے اس کی ٹرانسلیشن میں آپ لوگوں کو اس کی ٹویٹ کا دکھا دیتا ہوں میں آپ سے کوئی انفارم کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ کو متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو چھٹی پر ہے سعودی عرب سے آؤٹسائیڈ پر ہے اور اس کی چھٹی ختم ہونے والی ہے تین دن میں اس کو کس طرح ایکسٹین کریں گے بڑھائیں گے تو جوازات نے اس شہری کو جواب دیا ہے جس کا بھی آپ کو میں ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں اگر مستفید یعنی جو بندہ چھٹی پر گیا ہے سعودی عرب سے بائر ہے تو اس کا کفیل اس کے چھٹی کو بڑھا سکتا ہے وزارت خارجیہ یعنی منیسٹری آف فارن افیرز کی ویب سائٹ پر جا کے اس کا کفیل اس کا چھٹی بڑھا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی بندہ چھٹی پر رہے اس کا اقامہ ختم ہو رہا ہے یا اس کی چھٹی ختم ہو رہی ہے تو اپنے کفیل کے ساتھ کانٹیک کر کے اس کو یہ بتا سکتا ہے کہ میرے چھٹی کو بڑھا دو آپ وزارت خارجیہ کے ویب سائٹ سے اس میں ابھی مسئلہ یار آئے کہ اگر کفیل کا آپ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے یا کمپنی میں ہو آپ کے ساتھ کمپنی کی تعلق ٹھیک ہے تو آپ کو بڑھائے گا اگر نہیں ٹھیک تو نہیں بڑھائے گا آپ کی چھٹی تو یہی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ